موسیقی بریک کے بعد گھنٹا چکر میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے سلسلے کو آکے بڑھا ہے لیکن ہمارے ساتھ دونوں خاص مہمان موجود ہیں انیز دورانی صاحب ہیں کانگریس کے ورش نیتا ہم ان کا ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں دوسرے ہمارے مہمان پشپیندر کل سریشت ہیں ورش پترکار ہیں ہم ان کا ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں تو اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے رائے سینہ ہلز کے دوڑ کی اس پر بات چیت کریں لیکن پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں خاص ریپورٹ راشترپتی پت کے لیے ماتھا پچی تیز ہو گئی ہے یو پی اے این ڈی اے میں بھلے ہی اپنے امیدوار کو چننے میں دیری ہو رہی ہو لیکن پی اے سنگمہ اپنی مہم کو آگے بڑھانے میں زور و شور سے لگے ہوئے ہیں پی اے سنگمہ اپنی پارٹی ان سی پی کی لائن سے الگ اگلا راشترپتی آدھی باسی ہو اس کے لیے جھنڈا بھلند کیے ہوئے ہیں اور اب وہ خود ہی راشترپتی پت کے امیدوار بھی بن گئے ہیں جب سے جائلالیتہ اور نوین پٹنائک نے ان کو اپنا سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے سنگمہ لگاتار نیتاؤں سے اس سلسلے میں ملاقات کر رہے ہیں وہ بی جے پی ادھیاک شنیدین گھڑکری سشما سوراج اور ارون جیٹلی سے ملاقات کر چکے ہیں اور اسی کڑی میں انہوں نے ایک بار پھر شکروبار کو بی جے پی نیتا لالکھرشن اڈوانی سے ملاقات دی اور اڈوانی سے سمرتن مانگا ساتھ ہی انہوں نے اڈوانی سے کہا کہ بی جے پی انڈیے کا پرمک دل ہے اسی لیے انڈیے کے اور گھٹک دلوں سے بھی سمرتن دلائیں حالانکہ پی اے سنگمہ کو کوئی بڑا بھروسہ تو بی جے پی سے نہیں ملا لیکن انہوں نے اڈوانی سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ سمرتن ملے یا نہ ملے لیکن وہ اپنا نامنکن ضرور کریں گے کیونکہ اے آئی ڈی ایم کے اور بی جے دی نے ان کے سمرتن کا اعلان تو کر رکھا ہے دراصل سنگمہ کو ایک اور آس ہے کہ بی جے پی کو اگر کانگریس کا امیدوار من مطابق نہیں لگا تو ایسی ستیتی میں وہ بی جے پی کی پہلی پسند بن سکتے ہیں لیکن یہ سب قیاس ہیں سنگمہ کو اپنی محیم کو کامیاب بنانے کے لیے بہت محنت اور بہت دلوں کے سمرتن کی ضرورت پڑے گی کیونکہ محض انڈیے کے ووٹوں سے جیت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ لیفٹ نے بھی سنگمہ کو سمرتن کا بھروسہ نہیں دلایا ہے جبکی کانگریس عدیق شاہ سونیا گاندی سے ان کو ملنے کا وقت تک نہیں مل پایا اسی بیچ کانگریس ستروں کے مطابق کانگریس کور گروپ کی بیٹک ہوئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اپنی طرف سے امیدوار کا اعلان پندرہ سولہ جون تک کر سکتی ہے ایسے میں ابھی کئی اور سمیقرن بندنے اور بگڑنے ہیں لہٰذا رائی سینہ ہلز کی ریس میں ابھی کئی نام اور آنے بھی باقی ہیں بیرو ریپورٹ جین نیوز تو سوال یہی ہے کہ راشپتی اگلا کون بنے گا کون لوگ دوڑ میں ہیں اور کون سب سے آگے چل رہا ہے پوشبندر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر اس پورے پرکریا کو دیکھا جائے حالانکہ پردھان منتری منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کے بیچ میں اس مدے پر بات چیت ہوئی ہے اور کانگریس کی طرف سے اب یہ صاف کر دیا گیا ہے پندرہ یا سولہ تاریخ تک کون کانگریس کی طرف سے امیدوار ہوگا اس کا نام سامنے آ جائے گا خلاصہ ہو جائے گا کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس جو ہے نا اتنی بڑے چیزوں کے معاملے کو لے کر کے وہ پہلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی یکا یک تیہ کر لے کچھ نام کانگریس کی طرف سے انوفیشلی فلوٹ کیے گئے پہلے اور اس میں لوگوں کی ایکسپٹنس دیکھی گئے ان تمام معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو نمبر ون پہ کانگریس کی طرف سے یا یو پی اے کی طرف سے ہم کہیں تو پرنم مکھرجی کا نام آیا اور جس وقت میڈیا میں اس بات پہ کیوس لگایا جا رہے تھے کہ کیا پرنم مکھرجی ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری اکروس دا پارٹی تمام لوگوں نے صدن کے اندر ایون اینڈیے کے بھی بہت لوگوں نے خاصتہ سے یشون سنہ نے جس طرح سے باتچیت میں صدن کے اندر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری آپ کا بہتشن ہوگا اور آخری ملاقات ہوگی تو ایسا لگتا ہے کہ اس یو پی اے کی دھر ویروہ دی ہونے کے باوجود بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کی ایک 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 سپٹیبلٹی ہے تو جس قسم کے کیاس لگ رہے ہیں کہ بارہ تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوگا راشپتی چناؤ کا اور کانگریس نے اب صاف بھی کر دیا ہے کہ پندرہ سولہ میں وہ اناؤنس کر دیں گے تو اس پہ اے ڈی آئی ایم کیے نے بھی اپنی رضا مندی کل دے دی ہے ممتہ بھلے ہی کیونکہ ان کی ایکویشن وہ بنگال کی وجہ سے پرنم مکھر جی سے بہتر نہیں ہے لیکن اگر وہ ویروہ بھی کریں گی تو اس کا کوئی بہت فرق پڑے گا نہیں سماجوادی پارٹی پہلے ہی کہہ چکے وہ یو پی اے کینڈیٹ کو سپورٹ کریں گے مایہ بطی کا کوئی اس میں الگ سے رول نہیں ہے خود بی جے پی کے اندر میں سمجھتا ہوں لیکن جس طرح سے حامد انساری اور میرا کمار کا نام سامنے آیا ادھر دیکھا جائے پی اے سنگمہ برابر نتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں لال کشنا اڈوانی سے ملاقات کی انہوں نے پی اے سنگمہ کی دعوے داری میں اور یو پی اے کے کینڈیٹ یا کانگریس کے کینڈیٹ پرنم مکھر جی میں ایک بیسک فرق یہ ہے کہ جو ستہ داری پارٹی ہے اس کی جو الائز ہیں وہ انڈی اے اور اس کی الائز سے زیادہ ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پی اے سنگمہ ستندر ہیں دیش میں کوئی بھی راشپتی کچناو لڑ سکتا ہے اور کوئی بھی کسی سے مل سکتا ہے کیا بی جے پی کیا نبین پٹنائے کیا جیللتہ پی اے سنگمہ کو راشپتی بنانے کے سکشم ووٹ ہے ان کے پاس اس کے علاوہ یو پی اے اور یو پی اے کے الائز کوئی انس کو ووٹ دینے کو تیار ہے خود ان کی اپنی پارٹی کے ادھیکش شرط پوار نے کہہ دیا کہ نہیں اس سے زیادہ اور اس میں بات کیا ہو سکتی تو نام چلے گی جہاں تک بات ہے حامد انساری کا بھی نام چلا یہ بھی ٹریڈیشن رہا ہے کہ وائس پریڈنٹ کو ہمیشہ اپلٹ کر دیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی گلت ہیں اس سمیں اس میں جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے پرنم مکھر جی کا نام آئے گا جس کو یو پی اے الائز اور بہت سارے انڈیے کے پارٹنر بھی کریں گے لیکن جو کمپرومائز مجھے اندر کھاتے لگتا ہے اس میں ملائم سینگھ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد ہی اپ راشپتی کا چناہ ہونا ہے اور پروفیسر رام گوپال یادف جی جو ہیں ان کے بارے میں بہت وہ ہے کہ اس پہ کہیں کوئی کمپرومائز ہے کہ وائس پریڈنٹ رام گوپال یادف جی کو بنایا جائے اور اس پہ سماجوادی پارٹی جو مین راشپتی بہن کی پوزیشن ہے اس پہ سپورٹ کرے گی اب تک کی یہ خبر ہے جس طرح سے پی اے سنگمہ اپنی گتیویدیاں چلا رہے ہیں نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں اور کانگریس کے جو آدیواسی نیتا ہیں چاہ جی جوگی ہوں یا پھر ترون گوگوی کو جس طرح سے ایک بار نام اچھالا گیا ان کا کہیں نہ کہیں اور ایک طرف سونیا گانتھی جو ہے ملنے کا سمائے نہیں دے رہی ہیں ایک مہینے سے وہ برابر سمائے مانگ رہے ہیں آخر یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کی اسے کس طرح سے دیکھیں دیکھئے اس میں جیسے ووٹوں کے گنیت کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ تقریباً زیرو ہے وہ معاملہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت دن سے لائم لائٹ میں نہیں آئے اور ان کو ایک 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 ویجن ملا ہے اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کا اپنے آپ کو سیل فبلشیٹی کرنے کا اس سے زیادہ اس کو زیادہ اہمیت دینے کے میں سمجھتا ہوں زوجت نہیں ہے راشپتی کے چناؤں میں جس طریقی کی باتیں شروع میں ہوئیں شروع شروع میں یہ کہا گیا کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی آنا چاہیے جو راجنیتگ نہ ہو پھر اس پہ کئی سارے لوگوں نے کہا کیونکہ دیکھیں میں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کسی غیر راجنیتگ آدمی کو لے کے آ جائیں اور پھر اس سے راشپتی بہون کی ساری گتویدیا چلائیں اسے راجنیتگ کا بیسک گیان ہونا چاہیے لیکن اس پہ پھر یہ کاؤنٹر ہوا کے ساتھ اے پی جی عبدالکلام بھی کوئی راجنیتگ نہیں تھے تو اس دیش کی جو پولٹیکل استطی ہے جو پارٹیوں کی استطی ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی غیر راجنیتگ آدمی آ جائے اور اس کو ایکسپٹیبل آپ دیکھئے ٹین سیشن اس دیش میں بہت ایماندار کے نام سے جانے گئے الفونسن جانے گئے لیکن آج ان لوگوں کا یہ حشر ہے کہ راجپتی کا چنانچ لڑنے کے لیے ٹین سیشن کے پاس ساتھ لوگوں کا پرستاوت لوگ نہیں تھے تو اگر ہم یہ کہیں کہ بڑے ایماندار لوگوں کی بات ہو تو وہ جب راجنیتی اس میں اترتے ہیں تو اس میں وہ گڑت اپنا بیٹھا نہیں پاتے ہیں لیکن انیس صاحب جس طرح سے دوبارہ حالانکہ پہلے ڈی ایم کی کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ یو پی اے کا جو بھی امیتوار ہوگا اس کی سمرتن کریں گے بات میں جو ایک دوبارہ سے تمام نیتاؤں سے سونیا گاندھی نے جس طرح سے ملاقات کرنا شروع کیا ہے اسے کس طرح سے دیکھا جائے کیا کانفیڈنس نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے دوبارہ اس چیز کو پکا کیا جا رہا ہے نہیں دیکھئے کانگریس بیسیکلی اپنے تمام الائیس کو ایک ڈیو ریسپیکٹ دیتی ہے اور کوشش یہ کرتی ہے کہ تمام چیزیں اس طریقے سے سیٹلمنٹ کرا جائے ان کا جو سب کے لئے اکسپٹیبل ہو تو راشتر پرتی کا چناؤ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے یہ دوبارہ جو بار بار لوگوں سے ملنا یہاں تک کہ اپنا ودیش ابھی تک پارٹی نے کوئی امیدوار ڈیکلیر نہیں کیا آفیشل طور پر تو ظاہر ہے کہ بہائنڈ دس سین وہ چیز چل رہی ہے اور اس میں لوگوں کو لوگوں سے بھی ایشورنس لی جا رہی ہے اینڈ ٹائم پر کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے کوئی اس عوضے کی گریمہ پر اثر پڑے بلکہ ایک ایسا کانسینشنز بنے جو ہمارے یو پی اے کے طرف سے کم سے کم جس میں کسی کے سمجھو کسی کو اونگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے اور اس کے لئے جار ویمچ تو ہوتا ہی رہا ہے کرنا پڑے گا اور کرا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے تو بہت سارے نام آئے ہیں ایک ایک نہیں آپ دیکھیں کہ سونیا گاندی نے جو ملاقات کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اب شروع کیا ہے اس سے پہلے بھی ایک دور کی وہ ملاقات کر چکی ہیں یہ دوبارہ ایشورت کیا ہے ان کی سب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ آئیں تھی ممتہ بنر جی بھی آئیں تھی پردان منتری سے بھی ملیں سونیا جی سے بھی ملیں اس وقت وہ اپنے پیکیج کے سلسلے میں آئیں تھی اور وہ ابھی تمام ساری چیزیں جو ہوا میں تھی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس ہوا کو زمین پہ اتارا جائے تو وہ جو ڈی ایڈی ایڈی کے لوگ بلے ہیں اور وہ بات سونیا گاندی سے کہہ کے گئے ہیں یہ بات کسی میڈیا میں یا کسی جنرل سیکرٹری نے نہیں کہی ہے یہ پارٹی ادھیک سے ون ٹو ون بات ہے اس سب کے بعد وہ یہ گراؤنٹ بنا دینا چاہتی ہیں کہ جب چناؤ کی استطیع آ جائے اور اگر یہ چناؤ ہی کرانا پڑے تو کوئی امبرسمنٹ نہ ہو اور یہ پولٹیکل فیس سیونگ نہ ہو کہ کہیں منتہ نے جو ہے جس طرح کا پڑنا مکھر جی کا رخ دیکھا جاتا رہا ہے اس کو لے کر کے کہیں سونیا گاندھی یہ بھی سندیج دینا چاہتی ہیں کہ صاحب ہم نے دیکھیا آپ کے لئے کتنا کیا ایک نے کئی کئی بار لوگوں سے بات چیت کیا اور ان کو سہمت کیا ہے آپ کے نام پر دیکھیں پولٹیکس میں یہ تو کہا نہیں جا سکتا اور کانگریس پارٹی کے اندرون کیا ہے میں وہ بات تو کہہ رہا ہوں لیکن یکا یا کوئی کینڈیڈیٹ یا تو بات پہلے سے ہو چکی ہے چاہے وہ ایک اینٹونی ہو یا دوسرے دیگر لوگوں کے نام چل رہا ہے یکا یا کوئی کینڈیٹ آئے گا اور اس پہ بات ہو جائے میں سمجھتا ہوں پولٹیکس میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ سڈلی رات میں کہہ دیں اور وہ پولٹیکس چاہے وہ کوئیسی پارٹی کی ہو وہ ممکن نہیں ہوتی لوگ تین نہیں کر پاتے اور وہاں جہاں الائز معاملہ ہو اور جہاں اس وقت راشپتی کا چناؤ صرف کانگریس کے لیے ہی نہیں اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ بہت سارے کانگریس کے الائز جو ہیں کانگریس کو کئی مددوں پہ پبلکلی ایمبرس کر چکے ہیں پارلمنٹ میں کر چکے ہیں چاہے وہ ایف ڈی آئی کا معاملہ ہو ایسے میں کانگریس کے ساتھ میں مائیواتی بھی کھڑی ہوئی ہیں مولائیم سنگھ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو کانگریس یہ نہیں چاہتی سنگھ پارٹیل کا نام سامنے آیا یکا یک نام آیا تھا نہیں نہیں لیکن اس سے پہلے کوئی اور کینڈیٹ نہیں تھا اس کوئی ایسا سٹرونگ کینڈیٹ نہیں تھا اس وقت بھی بہت سارے ناموں پہ بات چیت ہو رہی نہیں نہیں ہو رہی تھی لیکن پارٹی کے طرف سے آج جو استطیق ہے کانگریس کے پاس اس رائے سینہ ہل میں بٹھانے کے لیے کوئی قدعور ایسا نیتا نہیں ہے کہ جس کو وہاں بٹھا دیں اور اگر کانگریس یہ کرے گی تو کانگریس ٹھیک ہے چناؤ اس راشپتی کو جتوانے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا پبلک کا دباؤ بھی ہوگا جس کی ویسے نقصان ہوگا کانگریس کو کہ ایک ایسے آدمی کو پرتبہ پارٹیل کے لانے سے کانگریس پارٹی کو کوئی بہت وابوائی نہیں ملی وہاں سال تک وہ رہی جو کچھ انہوں نے کیا جیسی ان کی بیکگراؤنڈ تھی اور خاص طور سے اس وقت جب ڈاکٹر اے پی جی عبدالقلام جیسے قد کا آدمی اس راشپتی بھون میں رہا ہو اور وہاں سے جانے کے بعد پرتبہ پارٹیل جب آئیں تو پرتبہ پارٹیل کو لے کر کے ٹھیک ہے پارٹی کا کینڈیڈیٹ جتا دیا آپ نے لیکن بڑا قد نہیں ہوا اسے انیس بھائی کیا اس طرح کے کسی نام پر غور کیا جا سکتا ہے جو اچانک یا کہا یا جیسے پرتبہ پارٹیل کا نام آیا سامنے نہیں دیکھئے پرتبہ پارٹیل جی کل آنے کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا اور وہ مقصد یہ ہوا کہ وہ دیش کی پہلی محلے راشترپتی بنی اور یہ کانگریس کو بارہ لکھ کریٹ جاتا ہے کہ اس نے پہلا راشترپتی تو دیش کا پہلا آدیواسی آپ کو ایکسپ کرنے میں کیا پرشانی نہیں تو سوال یہ ہے نا وہ ہونا چاہیے جو سب کے لئے ایکسپٹے بھی لو ابھی کانگریس پوزیشن میں نہیں ہے کانگریس ٹوٹلی اپنے مرضی کا لے آئے کانگریس دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے بلکہ پرنام مکرجی جیسے ابھی انہوں نے نام لیا ہے اور بھی جو بھی کانگریٹ پارٹی کا ہوگا وہ یقیناً ایسا ہوگا جس پر بہومت لوگوں کا بن جائے جو الائس کا بہومت بن جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ سنگمہ جی کا ساتھ وہ سب کچھ ہے اور یہ بھی بڑا اندر سمبولک ہو گیا ہے کہ اگر دیش کا راشت پتی مسلمان ہو جائے گا تو کیا اس دیش کے مسلمانوں کی کوئی ان کو یہ لگے گا ہمارا آدمی راشت پتی ہو گیا ہے راشت پتی اس دیش میں چار چار مسلمان ہو چکے یا کوئی محلہ ہو چکی یہ سمبولزم کی جو پولٹکس ہے اس کا کوئی ارث نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہے اب کانگریس کو سمن میں آ رہی ہے نہیں نہیں آپ نہیں کیا اگر آپ دیکھیں تو تاجب کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے نام جو ہے وہ سماجوادی پارٹی نے پروپوز کیا اور انڈیا نے اس کو کیا بھارت جنتہ پارٹی نے کیا لیکن یہ سمبولزم کا معاملہ نہیں تھا اے پی جی عبدالکلام صرف مسلمان نہیں تھے اے پی جی عبدالکلام بہت بڑا قط تھا اور اس پہ ان کی اپنی جو آئیڈنٹری نام کی آگے لگی تھی وہ کوئی مانے نہیں رکھتی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش کے پہلے ہمارے راشت پتی دلد بھی ہو چکے ہیں اس میں مسلمان بھی ہو چکے ہیں سردار بھی ہو چکے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دیش کو ایک قابل راشت پتی چاہیے نہ کہ سمبولک راشت پتی چاہیے کہ کوئی ایسا راشت پتی بٹھا دیں کہ جس کا صرف نہیں تو ابھی جو نام چل رہے ہیں چاہے حامید انساری کا نام ہو چاہے پرنہ مخرجی کا نام ہو میرا کمار کا نام ہو یا اور بھی جو بہت سارے نام چل رہے ہیں تو کہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی نام آپ نے لیے ہیں پرنہ مخرجی مخابلی یہ سب نام میڈیا کے تھوڑ چل رہے تھے اور اب اگر آپ پچھلے دو دن سے دیکھیں تو یہ نام بہت پیچھے ہیں آج کی ڈیٹ میں اور ان کے اوپر ایکسپٹیبلٹی کی بات ہے آپ جب حامید انساری صاحب کا نام اگر آتا ہے تو اس میں کتنے لوگ راضی ہوں گے یو پی اے کے بہت سارے لوگ ایس یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور کیا سونیا گاندھی نے ان کے نام کو کہیں بات چیت میں کہا ہے اندرونی پارٹی میں کہا ہے اگر یہ کہا ہوتا ہے یہ چھنکے خبر بہار آتی لیکن جس طرح سے پرنہ مخرجی کے اوپر zero in ہو رہی ہے سیچویشن اس سے لگتا ہے کہ دائیں بگاہیں کہیں نہ کہیں پارٹی کا ان کو حمایت حاصل ہے اور صرف اناؤنز ہونا باقی ہے اگر پرنہ مخرجی کو راشپتی کے لیے نام ان کا آگے کیا جاتا ہے تو جو ان کی جگہ ہے جو ان کا اسپیس ہے ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس میں سب سے بڑے سنکٹ موچک کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں آخر کانگریس کے لیے ایک دویدہ والی بات ہوگی یہاں پر نہیں کانگریس کے لیے کوئی دویدہ والی بات نہیں ہوگی کانگریس کے اندر بہت سارے ایچے لوگ ہیں کہ جب ان کو موقع ملے گا تو وہ اپنے جوہر دکھائیں گے اور کانگریس کے پاس کبھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہی آج تک اور کوئی چیز کبھی ایسے نیرا کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا ہر چیز کا ہماری انٹرنلل میکنزم ہے اور اس میں اچھے لوگ نکل کر آپ آجاتے ہیں نہیں اگر ایسی استثیتی بنتی ہے پنڈا مخرجی کو راشپتی پت کے لیے نام آگے کیا جاتا ہے کیا کسی صحیحیوگی دل کے نیتا کو نیتا صدن بنایا جائے گا یہ فیصلہ آیا رہا ہے کچھ اس طرح کا کیا اس الیکشن کے تعلق سے کیا بات چیت ہو رہی ہے یہ تو سب اس پر ڈیپینڈ کرے گا میں یہ نہیں مانتا یہ بات میں انیز بھائی کی کچھ حد تک اس بات کے رائے میں پرنم مخرجی کے جانے سے پوری کانگریس پارٹی کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی نیتا ہی انہیں نہ ملے اور معاف کیجے گا ویسے بھی یہ لوگ سوا جو ہے دو سال چلنے جو اس وقت دگج نیتا ہے چاہے ہم چیدہم ننجے کی بات کریں سلمان خوشید کی بات کریں نہیں نہیں لیکن آپ نے دگج میڈیا نے دگج بنایا ہے بھائی ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی دگج تھے بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی اس طریقے سے باہر نہیں آتے لیکن وہ بیک گراؤنڈ پہ پیچھے کام کرتے رہتے ہیں اب آپ کہیں کہ کپل سببل ہیں چیدمرم ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرنم مخرجی لوگ سوا سے جا کر کے رائے سینہ میں جاتے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے پارٹی کی طرف سے بہت سارے لوگ ہوں گے اور ایکسپٹیبل ہوں گے اور بہت قابل ہوں گے یہ میں نہیں مانتا کہ کسی ایک پارٹی کے ویسے پارٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور سنکٹ موچن کی بات ہوتی ہے آپ بتائیں کہ جتنے سنکٹ اب تک ہوئے ہیں اس میں سرکار گرنے کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اور جہاں تک بہت ساری پالیسیز پر ڈیفرنس کا معاملہ ہوتا ہے وہ چلتی ہے ہاں یہ بات اگر آپ کے ہیں تو میں کچھ حد تک مان نکلے تیار ہوں کہ پرنم مکھر جیسا قابل دیش کا فائننس منسٹر جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں تھوڑا وقت لگے گا اس کو میں مان سکتا ہوں کہ پرنم مکھر جی نے اس وقت دیش کے جیسے حالات ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل اس میں جس طریقے سے اپنی جو پوری پوری ایکسپیرینس کا فائدہ دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا کشت ہوگا لیکن کوئی بھی اس جگہ کو لے لگا تو ماننا آپ سلج گیا ہاں وہ میرا کہنا ہے کہ 99% ماننا سلج گیا ہاں میرا ماننا ہے کہ اس پر عام رہا ہے اور اس پرنم مکھر جی کے نام پہ جو سب سے بڑی کانگریس کی جیت ہوگی وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پارٹنر اور خود بھارتی جنتہ پارٹی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ چناؤ ہو لہذا میں مانتا ہوں کہ جیسے یہ نام آئے گا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی ان کو سپورٹ کرے گی اور یہ کنسنسس کے کینڈیٹ ہوں گے جو بھارتی راجنیتی کے لیے ایک بڑا سٹرنگ پوائنٹ ہے چلیے انیس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پشپندر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے جائن نیوز موسیقی